الحمدللہ رب العالمین سعودی ماہ اکثر بیشتر مساجد جتنی مساجد سعودی ماہ میں انہوں میں تقریباً یہ اذکار آر جوہ جڑائیں میں لڑکاں رکھا رہے ہیں اور اردو ماہ میں ترجمہ ناریے مل جائیں گے اگر ماہ ردہ جائیں گے اندیستان پاکستان میں کو تلاش کرنے کوشش کر رہے تو وہ تو یہ مل جائیں گے انہیں اہمیت فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن وہ صرف اذکار دمنا دستانوں کے جڑا نماز تو بعد پڑھنا چاہیے سب تو پہلی چیز یہ ہے جس لئے آدمی فرض نماز ختم کرے فرض نماز تو بعد سلام پھیر ہے اور سلام پھر تو بعد جڑو ہے نا ترہی دفعہ آدمی استغفر اللہ پڑھے بعض روایت آمام ہے کہ سب تو پہلے اللہ اکبر آدمی پڑھے کوئی آراج نہیں ہے کہ کس نے اللہ اکبر کیا چھوڑے لیکن زیادہ تر روایت یہ ہے کہ سلام پھر تو بعد جڑی فرض نماز ہے اس میں ترہی دفعہ آدمی استغفر اللہ پڑھے جللہ استغفر اللہ پڑھے جللہ استغفر اللہ ہم نے پڑھ چڑے اس بات ہم نے یہ دعا پڑھ نہیں ہے اور اگر کس سے ذاتین یہ ضرورت مل Exc deja تبارک تیاز الجلال والاکرام اکرام کیا مسلم شریف ہی روایت ہے یہ دوسروں اذکار پڑھنو اور تیسروں اذکار جڑو اس تو بعد ہم نے پڑھنو تیسروں ذکر وہ چوتھو کا لموہ ٹھیک ہے یہ مختصر چوتھو چوتھو کا لموہ یہ دیکھو ہے لیکن نماز تو بعد جڑو ہے یہ ہی پڑھنو دنو سنون ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شہین خدیر یہ عرم کے کرنو ہیں کہ اشر مرات بعد صلاة الفجر والمغرب کہ فجر گی نماز تو بعد اور مغربی نماز تو بعد یہ دس دفعہ پڑھنو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شہین خدیر اس تو بعد جڑو ہے دوسروں ذکر جڑو ہم نے پڑھنو ہے وہ یوں ہے کہ اللہ ہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذالجد من کل جد یہ بخاری المسلم روایت ہے یعنی صحیح ذکر ہے یہ یہ بڑھنو ہے اس تو بعد یہ بڑھنو ہے یہ بڑھنو ہے یہ بڑھنو ہے یہ بڑھنو ہے یہ فضیلیت بھی مختصر آخر مدد سنو لیکن پہلا یہ تم ذکر جڑائیں دے لیو اس تو بعد جڑو ہے ہم نے یہ ذکر پڑھ لیو پھر ہم نے پڑھنو سبحان اللہ ٹھیک ہے تیتی دفعہ والحمدللہ تیتی دفعہ اللہ اکبر تیتی دفعہ اور بعض لوگ یہ کہیں جی کہ اللہ اکبر چوتی دفعہ پڑھنو حالانکہ وہ روایت بھی درست ہے لیکن واہ سون تو پہلا ہی کہ سون تو پہلا بھی یہ ذکر پڑھنا ہے لیکن نماز تو بعض جڑائیں یہ تیتی دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اکبر اس تو بعد چوتھو کلمہ جی لا الہ للہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمدلہ وعلا کل شہن قدیر اس تو بعد جی کے کرنوہ کے تم نے قل ہو اللہ وحد جس نے سورہ اخلاص کے اور سورہ الفلق اور اس تو بعد سورہ الناس یہ ترے سورت ہیں لیکن یہ کتنی پڑھنی ہے کہیں کہ بعد کل صلاح مرتا واحد اور نماز تو بعد ایک ایک دفعہ پڑھنی ہے یعنی سورہ اخلاص ایک دفعہ سورہ الفلق ایک دفعہ سورہ الناس ایک دفعہ لیکن وابعد صلاح المغرب والفجر سلاس مرات مغربی نماز تو بعد اور فجر کی نماز تو بعد ترے دفعہ یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آخری جڑو ذکر ہے وہ آیت القرصی مراتا بعد کل صلاح ان کیار نماز تو بعد جڑو ہے وہ ایک دفعہ اچھا مارادر کی ہے مارادر یہ ہے کہ جیسی نماز ختم ہوئی تو ہم نماز اٹھے نسل علیہ کا الکرام یعنی پالکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑا اذکار یہ ثابت ہیں تم نے والاوی دیکھ لیا بخاری ہے مسلم ہے عدیث ہیں تم جت بھی عدیث کی کا کتاب کھولیں گا نماز سلام تو بات تم نے یہ اذکار سارا ملیں گا اور ان اذکار کی بہت بڑی فضیلت ہیں سب تو بڑی فضیلت ہے یہا ہے کہ آدمی ہر قسمہ شہر تو آدمی محفوظ ہو جائے اور اسی طریقہ جائے جڑو ہے تم اگر سورہ تفسیر پڑھیں گا سارا دنیا کا شہر اس میں مل جائے گا اہنا تو پناہ لاب جائے اس طرح وسائے ہیں اہنا تو اللہ تعالیٰ وحدانیت کو انسان قائل ہو جائے اسی طریقہ نہ اور بھی اتنی فضیلت ہے کہ انسان نظر تو بات جائے جادو تو بات جائے اور حسد تو بات جائے آدمی اور اسی طریقہ نہ دشمن کو جڑو شرف ہے اس میں آدمی بات جائے یہ اذکار بہت بڑی اہمیت ہے نماز تو بعد آدمی کے کہ تھوڑی دیر بحث ہے بحث گئی نہ ذکر نہ پڑا ہے اگر نہیں ہے تو موبائل آدمی انہوں نے سیو کر لیا موبائل میں دیکھ لیا دیکھ پڑھ لیا ٹھیک ہے یا کوئی کافی ہے تو اس آدمی دیکھ پڑھ لیا اور اتنی بڑی نہیں اہمیت ہے آلہ کل اگر تمہیں ساری اہمیت ہوں دسوں نے کافی ٹائم اس سے لگے ہو لیکن اگر کسی نہ ساتھی نہ ترجمہ آنا یہ چاہیے ہوئے ہیں تو بے بے انشاءاللہ واتساب یا فیس بک کروں پیچھڑوں لیکن یہ اذکار بہت زیادہ احتمام کرنے ہیں جو یہ عام ماں اکثر کل تاراں جنہیں معذبات دعا کرو اعتماعی دعا کرو یا کرو وا کرو لیکن یہ اذکار اس میں کوئی سے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ثابت ہیں اور انہیں فوائد بھی بہت زیادہ ہیں جس ترجمہ حساب نال بھی آرہے تبار نہ ہونا فضائل یہ جنہیں سارا ساتھی کوشش کرو اپنا بچہ نہ سکھاؤ اپنی بچے نہ سکھاؤ جس ٹیم کوئی بیماری ہو جا ہم کا جس نے جادو ہو گیا اس نے جن ہو گیا فلانے جگہ اس نے لے جاؤ فلانا علاج کراؤ اس تو بہتر ہے کہ ہم کیے کرانے انہیں اذکار کی جڑیہ بہا انہوں نے اپنی زندگیوں معمول بناوا اور انہوں نے لگا تارا اپنی زندگی مقدے بھی آسو ٹیم نہ ہو گیا کہ ہم یہ اذکار چھوڑ دیا اس تو علاوہ بھی اور بھی کوئی صفیرہ کا ذکر بھی ہیں شام کا ذکر بھی ہیں سونڈ تو پہلاں کا ذکر بھی ہیں یہ مومن آدمی جڑوا وہ اگر کے ویجے روٹی اس نہ دو دن نہ بھی لبیدہ وہ نہیں مر تو ٹھیک ہے نہیں یہاں تاکہ بعض لوگ ہیں کہ سات دن میں روٹی نہ لبیدہ وہ تاہمی آدمی جیسے لیکن اگر آدمی یہ اذکار نہیں پڑھ سیں تو ممکن ہے اس کے موت جڑیہ بہت جلدی ہو جائے کیونکہ یہ نظر بہت بڑی بیماری ہے حسد ہے اسے طرح کینوں بغض ہے عداوت ہے اور جن جادوں شیطان یہ سب چیز جڑی ہیں یہ انسان کی موت کو بہت جلد ریو بند جائے اس قرآن کیا کہ انسان کوشش کر رہا خود بھی پڑھا اپنا بچہ نامی پڑھا گیا اور انہوں نے اپنے زندگیوں اس سے بنانے کی کوشش کر رہا اللہ تعالی جڑو اتمنا میں کامیاب کر رہا اور تم میں کوشش کر رہا کہ یہ ذکار یاد کریں اور انہوں نے لگا تار پڑھیں بہت شکریہ جتنا ہمیں ساتھی تم دیکھ رہا تھا سن رہا تھا ضرور تم کے کریو کہ انہوں نے ذکارہ اپنی زندگیوں اس سے بنائیو انہوں نے زبانے میں یاد کرو ویسے بھی دیکھ کے تم پڑھ سکو بچیاں نہ بچیاں نہ ہر آدمی نے اس نے یاد کرا ہو اور بھی ساتھیوں نے جڑا وینتھا رہا انہوں نے یاد کرا ہو مسجدہ میں اس رہا ہے بہت بنا گا رکھو کہ جلو آر آدمی کی نظر بید وہ آدمی نے نہ پڑھ سکے تو بہت شکریہ جزاک اللہ خیار دعائیں میں یاد رکھتا رہی اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ خوش رکھے جزاکم اللہ خیار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد و علیہ و صحبی اجمائین اور اگر اور تم اس طرح اذکار دیکھنے چاہیں تو میرے جڑوہ وہ یوٹیوب چینل ہے شکریہ اسلام علیکم اللہ برکاتہ